السلام علیکم پائیں اجمل جامی افیشل میں خاک سر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے میربانی محبت اس چینل کو سبسکرائب کر لیں چلی والا بٹن بھی دبالیں تاکہ ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں لیس فنکاری مور جانکاری اور جانکاری کا آج کر سلسلہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے سنجانی اسلام آباد کے مقام پر ہونے والے جلسے پر جلسہ کامیاب تھا یا فلاب تھا جلسے پر حکومت کیوں بکلا اٹھی پی ٹی آئی کیا دعویٰ کرتی رہی اور جو دستیاب کی عدد پی ٹی آئی کی شیرف ظلمروت ہوں حماد عزر صاحب کی آج انٹری ہوئی شیخ وقاس ہیں بریسٹر گوھر ہیں علی امین گنڈاپور بھی کافرہ لے کے آ رہے تھے تو یہ سب کیا کہہ رہے ہیں اس جلسے کا مقصد کیا ہے اس سے نکلے گا کیا اور کیا جو جلسہ منسوخ کیا گیا تھا کسی کے کہنے پہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ جو خان صاحب کے پاس صبح سات بجے آزم سواتی صاحب پہنچے تو پھر اس کا بدلہ یہ ہے کہ جلسے کی اجازت دی گئی ہے اور اب تک پی ٹی آئی کتنی بار انو سوی لی اس نے اور کتنی بار ناکام ہوئی یہ ساری خبریں تفسر تجزیہ اب تک ہم پہنچائیں گے میری وہاں پہ فیلڈ میں لوگوں سے بات بھی ہوتی رہی پی ٹی آئی خیادر سے بھی ریپورٹر سے بھی وہ کیا کہتے ہیں وہ آپ کو ہم بتاؤں گا پھر ایک اہم بات ہے خاجہ ساد رفیق کے حوالے سے آج انہوں نے بڑا ایک اہم ٹویٹ کر رکھا ہے بڑا اہم بیان داغہ ہے انہوں نے کے سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنیوں کی طرح چلائی جا رہی ہیں تو میں نے اوپر تفسرہ کیا تھا کہ کہنا تینوں تے سنانا نون اپنی پارٹی جانے بشارہ کر رہے تھے بات ان کی پی ٹی کے حوالے سے تھی وہ بات بھی میں آپ سے کرتا ہوں سب سے پہلے جلسہ دیکھئے جلسہ تو ہونے سے پہلے حکومتی اقدامات نے کامیاب کر دیا جلسے میں کتنے لوگ تھے کتنے نہیں تھے یہ بحث ہی نہیں رہی جالی ویڈیوز فیک ویڈیوز عارف علوی صاحب نے پی ٹی ای نے شیئر کی معذرتیں کرتی رہے اس ماہ بخاری صاحبہ توجہ دلاتی رہی اپنی جگہ کہانیہ ہر بار ایسا ہی ہوتا ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے جلسہ ہونے سے پہلے کنٹینرز اٹھائیس سنتیس مقامات بند کر دیئے گیسٹ آسل کہا کہ آپ بندیں رکھیں گے ہوتیلز بند کر دیئے انٹرنیٹ سلو کر دیا بندشیں لگا دیں این او سی کے لیے چالیس شرائط لگا دیں ایک جگہ پھر دوسرا مقام انسٹینٹی رات گئے تک کہ وہاں گڑے بھی کھوڑ دیا گیا پانی بھی آ گیا جلسہ ہوگا نہیں ہوگا تو جو اقدامات گمنٹ نے لیے نا ان اقدامات کی وجہ سے ہی جلسہ لائم لائٹ میں آ گیا جلسہ ہائٹ میں آ گیا ایٹی اے نے کیا کامیاب کرنا ہے وہ حکومتی اپنی بکلاہٹ یا حکومتی اپنی اقدامات کافی ہیں اس جلسے کو لائم لائٹ میں لانے کے لیے باقی فیکٹر ان فگر اپنی جگہ ہوتے ہیں کہ ڈرون شارڈ چار بجے کیا کہہ رہا تھا ساڑھے چار بجے کیا کہہ رہا تھا کچھ صحابی کہہ رہے تھے کیونکہ آپ سب کو عادتہ مرضی کی بات سنتے ہیں کوئی معقول بات نہیں سنتے آپ میں بیسد صحابی دو ہزار گیارہ سے میں نے جلسہ جلوس کور کرنا شروع کیا ہے مجھے یاد ہے لاہور میں جو عمران خان صاحب کا جلسہ ہوا تھا میں نے وہ کیسے کور کیا دنیا ٹی وی کے ساتھ میں وابستہ تھا اور وہ مثالی جلسہ تھا ملکی حالیت تاریخ کا ایک بھرپور طریقے سے ایک ایسا جلسہ جس میں میں نے ان لوگوں کو بھی جلسہ گاہ میں آتے دیکھا جنہوں نے زندگی پھر نہ کبھی وہ ڈالا تھا نہ جلسہ گاہ کا رخ کیا تھا جم میں غفیر میں نے نجم سیٹی صاحب کے مشورے پہ میں نے ان سے سنا تھا کہ جلسے گاہ کو ماپا کیسے جاتا ہے عوام کو کتنے تعداد میں عوام آیا تو وہ قدم آپ گنتے ہیں آپ نے ایک دو فٹ ایک دو فٹ کا قدم لیتے ہیں اور پھر آپ چلتے جاتے ہیں سکوائر میں مربع بنا کے اینڈ پہ آپ جو کیلکولیٹ کرتے ہیں جنسیوں کی ریپورٹ ایڈ دی اینڈ تقریبا مورلیس اس سے قریب ہوتی ہے تو وہ تاریخی جلسہ تھا تو میں نے خان صاحب کو پھر اس کے بشام ملکوشی صاحب کی جب گھوٹکی میں جوائننگ ہوئی پی ٹی آئی پورے ملک کے طول عرض میں خان صاحب پہ تو میں نے وہ جلسے ان کے ساتھ پورے ملک میں دیکھے کور کیے دوہزار گیرہ سے لے کے دوہزار اٹھارہ تک تو مجھے اندازہ ہے ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ جو خان صاحب جس جلسے میں جاتے تھے وہ کراؤڈ پولر تھے وان مین پارٹی ہیں وجہ سے لوگ جڑے ہوئے ہیں تو وہ فرق تو ہے جب علی مین گنڈاپور بولیں گے بیسٹر گوھر بولیں گے شیخ وقاس بولیں گے حماد عظر بولیں گے اور جب عمران خان بولیں گے فرق ہوگا آج یہی وجہ جب وہ بورے تھے لوگ سنگی رہے تھے لوگ عمران کی وجہ سے باہر نکلے ہوئے تھے بس طریقہ اظہار کرنے کے لئے ایک بڑی امپورٹنٹ بات میں واضح کر دوں اس سے پہلے ایک تاخیر ہو جائے ہم کہتے ہیں یہاں پہ کہ پاکستان میں قبولیت کے ساتھ مقبولیت بھی چاہیے ہوتی ہے تو آج میں نے دو تین ٹاک شوز میں حصہ لیا تو میں نے ایک نیا جملہ بنایا ہے کہ پاکستان میں ٹھیک ہے قبولیت بھی چاہیے مقبولیت بھی چاہیے ساتھ میں دو چیزیں اور ایڈ کر لیں فضولیت کم کر لیں اور معقولیت زیادہ کر لیں مقبولیت قبولیت فضولیت اور معقولیت ان چاروں میں ہم فسے ہوئے اور پرستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں شیر افضل مربت کا مجھے بڑا دکھ ہوا جیسے وہ انٹر ہوئے کارکنوں پر تھپڑ مار رہے ہیں جو لب و لہجہ ہے جو انداز آن کا افسردگی مجھے ہوئی ہے افسوس ہوئی ہے یہ خانسہ باہر ہوتے وہ دیکھتے تو یقیناً سازمش کرتے شیر افضل مربت کی جو شیخ وقاس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کیپی کو پنجاب ہم لیڈ کریں گے کیپی ایک بھائی ہے اور پرم جیتو جہاز سے خان کو باہر نکالیں گے مقصد یہی ہے کہ خان کے ساتھ اظہار اگہتی اور خان کو باہر نکالنا کہہ دینا برار سو چارکی شرٹیں جو شیر افضل مربت ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہفتے دیڑ میں دھنا دھن ہونے لگے دھنا دھن دھن یہ انہوں نے کہا کہ یہ ہونے جا رہے ہیں یہ ساری خون گرمانے والی باتیں تھیں اس جلسے سے کوئی بڑا انقلاب تو آنے والا نہیں البتہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی پائنلی اپنے مسلس دکھانے میں کامیاب ہوئی ہے اور جمہوری روایات ہیں آرٹیکل قانون کا آئین کا سولہ کہتا ہے پیسکل اسیمبلی کے حوالے سے اجازت دیتا ہے تو مجھے نہیں معلوم کہ حکومت مولانا فضل رحمان کے جلسوں پر تو پابل ہی نہیں لگاتی این او سی تمیون سے ان کو لینے کے زورت پڑتی کراچی بولے ہیں لاہور بولے ہیں جماعت اسلامی آئی ہے ٹی ال پی آئی ہے دیگر جماعت میں ہیں جلسے کرتے پھرتے ہیں پوری پاکستان میں تب تو حکومت اتنی بکلہٹ کا شکار نہیں ہوتی جتنی بکلہٹ حکومت کو پی ٹی آئی جب اعلان کرتی ہے مجھے آج حضر صدیق صاحب کہہ رہے تھے کہ پورے ملک میں اب تک ایک سو سات این او سی منصور کی ہیں پی ٹی آئی کے جلسوں کے حوالے سے اسلام آباد میں چھے سے سات ہیں چھے سے سات بار کوشش کی اور منصور یہ ایسیلف اس بات کا صحوط ہے کہ حکومت کیوں پریشان ہو جاتی ہے پی ٹی آئی بھی تو ایک جماعت ہے ان کے ممبر ہیں وہاں پہ قومی اسیمبلی میں سینٹ میں کیپٹی من کی حکومت ہے آپ انجاب میں اپوزیشن میں ہیں لوگوں نے نے منڈیٹ دیئے سب سے بڑی جماعت ہے ملک میں پینتالی سو سنتالی سی کہانی کے بعد جو کہہ کی بکلہٹ ہے کہہ کے آپ جمہور پساند ہیں اور جو قانون سازی آپ نے کی ہے جو عرفان صدیقی صاحب نے بل پیش کی ہے اسلام آباد میں جلسے جلوس کے حوالے سے بڑی بات ہے جی قانون سازی آپ کو یہ پاکستان میں ڈائیبٹیز نمبر ون مرض بنتا جا رہا ہے اس حوالے سے نہیں یاد آتی پاکستان میں ڈھائی کروڑ بچہ سکولوں سے باہر ہے مال لرش بچے کتنے ہیں ایک سے بڑھ کر یہاں پہ مسئلہ ہے ایک عام مزدور کی آپ نے تنخواہ رکھی ہے سنتی سے اٹی سے زار روپیا اس پہ عمد رامت کو یقینی بنانے کے لیے قانون سازی نہیں یاد آتی گھروں میں جو چھوٹی عمر کے بچے کام کرتے ہیں جو بھیک مانگتے بچے ان کے لیے نہیں یاد آتی یہ آپ پی ٹی اے سے کوئی ڈر رہے ہیں یہاں تو آپ تیہ کریں کہ پی ٹی اے ایک دہشتگر جماعت ہے اس کو جلسے اجازت نہیں ہونی چاہیے کریں اگر اتنا تپڑ ہے ورنہ درنے کیا ضرورت ہے عمران خان بھی جلسے کو لیڈ نہیں کر رہے وہ تو جیل بیٹھا ہوئے بہرحال یہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ جلسہ اگر ہو جائے گا تو میں آپ سے بات کروں گا کل میں نے آپ کو کہا تھا تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں وجہ یہ ہے کہ صبح سات بجے آزم سواتی جب جیل میں ملے تو یہ یاد رہے کہ عمران خان سے جیل میں ملاقاتیوں کی لمبی تعداد ہے لمبی فیرست ہے لیکن ان کو اجازت نہیں ملی تھی سواتی صاحب کے لیے صبح سات بجے دروازے کھلے تھے اور میں نے آپ سے تفصیل میں جسکس کی تھی یہاں بھی اور تھرڈ امپائر میں بھی حبیب صاحب نے بات کی تھی کہ وہاں خان صاحب نے کچھ ایسی گفتور کی تھی وہ جانتے ہوئے کچھ اور انہیں سن رہا ہے کہ ملک کے حالات کی ہیں بلجستان کے حالات کی ہیں افغانستان کیپی کے حالات کی ہیں آگے کیسے جایا جا سکتا ہے تو انہوں نے بات سننے کے بعد جلسہ منسوٹ کیا اور پھر دوبارہ جلسہ آج کرنے میں وہ کامیاب ہو رہے ہیں رکاوٹوں کے باوجود آپ یہ پنجاب حکومت ہے وفاقی حکومت ہے یہ اسٹیبلشمنٹ ہے جو رکاوٹیں کھڑی کری جواب آپ کو بہتر بتایا تو لیکن یہ بارش کا پہلا کترہ تھا کہ اگر ان کے کہنے پہ جلسہ خانصہ نے منسوٹ کیا تو پھر آج جلسہ کسی نہ کسی طرح ہو گیا ہے ابھی اس کے اوپر آپ بڑا انقلاب دیکھنے کا خواب نہ دیکھیں ابھی اس کے اوپر آپ کوئی بڑی کہانی یا بڑا کوئی فلم دریا سمندر بنانے کی کوشش نہ کریں یہ آن گوئنگ پروسس ہے آہستہ آہستہ یہی یلڈ ان کرے گا اور پھر کچھ نتائج نکلیں گے فیصل فرید صاحب ہیں پی ٹی اے کے قانون دان ہیں خان صاحب کے بھائی ہیں خان صاحب کے تمام قانونی جو معاملات ہیں وہ فیصل فرید صاحب دیکھ رہے ہیں اچھی پیش شفتی ہوئی ہے کہ مجھے انہوں نے بتایا ہے کہ وہ جو شیشہ خان صاحب اور قیدیوں کے درمیان جو ملاقاتیوں کے درمیان تھا وہ کافی عصے سے ہٹ گیا ہے اور کمرہ عدالت میں جائج صاحب ہیں ان کی وہ بڑی تعریف کرے تھے جو تھرڈ پارٹی کمیشن ہوتا ہے جو مبسر کے طور پر آتا ہے وہ پہلی دفعہ فیصل فرید صاحب نے اس کو اجازت دلوائی ہے کہ وہ آئے اور دیکھے کہ خان صاحب کو کیا مسائل ہیں سہولیات ہیں کمرہ عدالت میں جو پروسیڈنگز ہیں سمات ہے اس کا حال کیا ہے تھرڈ پارٹی کمیشن نے ایویلویٹ کرنا ہوتا ہے پروسیڈنگز کیسے جا رہی ہیں جیل کی کیا صورتحال ہے تو یہ بہت بڑی سکسیس ہے تو میرا خیال ہے یہ جو بائیس اگست سے بعد جو ایک ایک کترہ بارش کا سی بی ایم کے نام پہ آ رہا ہے اس نے سب سے اہم ڈیویلپنٹ فیصل فرید کی تاریم سے جو قانونی محاصل پہ جو معاملہ فہمی ہے ان کی اس کو داد دینا بہت ضروری ہے اور پی ٹی ای کی قیادت کو بھی اس اکنالیج کرنا چاہیے آگے چلتے ہوئے میں دو تین باتیں اور کہوں گا کہ اس بیچ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیک ویڈیو ہے جالی ویڈیو ہے جلسہ ختم شد ہے جلسہ ناکام ہے جلسہ بہت کامیاب ہے یار یہ ان باتوں میں مت الجیں اس سے نہ الجیں کہ جلسہ سو بندے کا ہو یا جلسہ ایک لاکھ بندے کا ہو جلسے کی ہائپ کھا ہیں اور ہائپ بنائی کس نے ہائپ بنائی ہے گنمنٹ نے اپنی رکابٹوں کی وجہ سے اپنی نلائکی کی وجہ سے جلسہ یہ کامیابی سمجھیں آپ جیسا بھی ہے کامیاب جلسہ ہے لیٹو نے بیانات وہی دینے ہیں جو ان کی اوقات ہے جتنی ان کی صلاحیت ہے اور دستیاب کے عادت میں جو تپڑ ہے وہ اسی کا مظاہرہ کر رہی ہے آج ثابت ہوئے نا آپ کو پاس چلے ہے خان کی امیت کیا تھی خان جب بولتا تھا خان جب ہوتا تھا تو صورتیال کچھ اور ہوتی مجموعہ نے سنتا تھا ایسے یقصوی کے ساتھ تو بارال یہ جو دستیاب کے عادت کے ہم تحفظات کا اظہار کرتے تھے وہ بھی آئی دور ہو گئے کہ انہوں نے بیچاروں نے کچھ مسئلز آپ نے دکھا دیئے دو باتیں اہم کرنے ہیں خاجہ سار افریق نے آج بڑی اہم سٹیٹمنٹ دیئے کہ جب سے شیخ وقاس کو ذمہ داری ملی اور بریسٹر گوھر کو ملی تو انہوں نے کہا ہماری جو ملکی سیاسی جماعتیں یہ پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنیاں بنا دی گئی ہیں جو نو وارد لوگ ہیں جیسے بریسٹر گوھر ہیں شیخ وقاس ہیں ان کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں ان کی مراد یہ تھی کہ وہ لوگ جو پارٹی میں بیس پچیس سال سے خدمہ سر انجام دے رہے ہیں ان کو اب موقع نہیں دیتے جو پیرا شوٹر نئے لوگ آتے ہیں نو وارد ہیں ان کو اب ذمہ داریاں دے دیتے ہیں یہی ہماری سیاسی جماعتوں کا فیلئر ہے یہ پرائیوٹ کمپنیز کی طرح آپ اسے چلا رہے ہیں یہ جو خاندانی موروسیت بیٹا بھائی بہن بھاوج خورم خورم کلاند مکان آ جاتا ہے اس میں تو میں نے ان کے ٹویٹ کے پر لکھا آپ ٹویٹ دیکھئے گا میں نے لکھا کہ قائل سب بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن پنجابی چکیندے نے کہنا تینوں کہ سنانا نون ہوں آپ اصل میں نون لیگ سے گلہ کر رہے ہیں کہ نون لیگ میں خاجہ صارف کی قربانیاں اور ان کی جدو جہد کہاں ہیں اور ان کے پاس کیا ہوتا ہے کوئی جواب نہیں مخدوم جوید حشمی کیوں نالا ہو کے چلے گے سب کو پتہ ہے شاید خاکان عباسی محمد زبیر مفتہ اسمائل چودنسار یہ سارے جنہوں نے تیس تیس چالی چالی سارے جماعت کو دیئے لیکن جماعت کی ذمہ داری ہیں کون دیکھ رہے ہیں نواز شریف شہباز شریف حمزہ شہباز مریم نواز اور تو اور ان کے جو سمدی ہیں اسحاق دار یہ ہے پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنی تو آپ کے اپنی جماعت میں یہاں تو پھر خان ایک عام برکر کو ذمہ داری دے رہا ہے چاہے وہ نیا ہے یا پرانا ہے پرسر گور کون جانتا دہ خان نے اسے ادع دیا علی مین گنڈا پور کو اس نے ادع دیا انہوں نے اپنی بہن علیمہ خان کو تو ادع دی دیا انہوں نے اپنی بیگم کو تو ادع کوئی نہیں دیا تو یہ بات ایک میری ذہن میں رکھیں پاکستان کے ناصر نظام سے عوام متنفر ہیں بلکہ سیاسی جماعتوں کے جو اہدیں ہیں سیاسی جماعتیں جساں چلائی جاتی ہیں اس سے بھی عوام تنگ ہیں اور عوام کو سم ہو لگتا ہے کہ شاید خان یہ نظام تبدیل کر دے اور شاید خان یہ سیاسی جماعتوں میں جو موروسیت اسے بدل دے یہ ایک امید ان کو بندی ہوئی ہے جو پہلے مرحلے میں تو خان صاحب اس میں ناکام ہوئے تھے اب وہ جیل بیٹھے کہتے ہیں کہ میں نے خاکہ بنا لی ہے کہ گورننس موڈل ڈیلیور نہیں کر رہے اسے تبدیل کرنا ہے تو اللہ کرے وہ دن آئے جب ہماری سیاسی جماعتیں حقیقی سیاسی جماعتیں بنیں پارٹی لیمیٹڈ یا فیملی لیمیٹڈ نہ بنیں اور یہ نظام واقعی زنگ آلود ہو چکا یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا اس نظام میں بھی تبدیلی کی ضرورت ہے لمبی کہانی ہے لمبی اپروچ ہے بہرحال فیلال کے لیے خلاصہ یہ کہ جلسہ ہوا ہے میں نے کہا تھا کہ جلسہ ہوگا تو میں آپ سے بات کروں گا جلسہ اگر نہ ہوا تو بڑی سنگین صورتحال ہوگی جلسہ چونکہ ہو گیا ہے اچھا برا میری کنسان نہیں ہے مجھے اچھا یہ لگا کہ جلسہ بلاخر ہو گیا ہے ایک بات اگر خانے ان کی مانی ہے تو ایک بات ان کی بھی مان لی گئی اتنی سی کہانی ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ